بحیثیت غیر مسلم بحیثیت غیر مسلم میرے لئے شرم کا مقام ہے سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلن کھلا گھوم رہا ہے آپ دیکھیں کیلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے ڈیڑھ سو رپے کا تھا آج چار سو ساڑھے چار سو رپے کا ہے اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں اسی طرح دوسری ضروریات زندگی دیکھیں سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں میں غیر مسلم ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میرے دوستیں میرے دوستیں مجھے کہتے ہیں کہ دنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جا تو یہ عامل دے کر دنیش کمار کلمہ پڑھے گا پہلے آپ ان شیطانوں کو جو زخیران دوزہ ہیں جو منافق ہو رہے ہیں ان کو دو مسلمان بنائے پھر دنیش کمار کے اوپر آگ کر تبلیغ کر میں چاہتا ہوں یہ رولنگ دے کہ جب تک ان کو مسلمان نہیں بناتے ہم پر آپ تبلیغ نہیں کریں گے جنابِ اللہ جنابِ اللہ میں آتا ہوں ابھی کہ ہمارے کل خیبر پختون خواہ میں جس طرح سے مجھے یاد دلایا خیبر پختون خواہ میں دیال سنگھ کو قتل کر دیا گیا اس کا قصور کیا تھا آپ کو پتہ ہے اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کریانہ اسٹور پار تھا اس نے رمضان پیکج دیا تھا رمضان میں سستی ایشیا بھیجتا تھا اس کو قتل کر دیا گیا جنابِ اللہ اسی طرح سے واہا کل پشاور میں ہی ایک کرسچن کرسچن سینیٹری ورکر ایک کاشیو مسیح اس کو بھی قتل کر دیا گیا اسی طرح سے گزشتہ دنوں کراچی میں سرجن بیربل کو جو کہ آنکھو کا سرجن تھا وہ مشہور سرجن تھا اس نے بلوچستان اور سندھ میں کی فری آئی کیم لگائے اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جنابِ اللہ کہا جار اسی طرح سے سر میں آپ کو بتا دوں یہ پہلے بھی میں نے ریفر کروایا تھا انٹریئر کمیٹی کو پپو نریش تھا سندھ میں پپو نریش تھٹھا کے قریب وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے اس کے ہاتھ باندے ہوئے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکش ہی کیے بعد ازہ پتا پڑتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل نابی میٹیڈ ہے مگر آج تک نہیں پکڑے گئے تو میں جنابِ اللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ آج یہ انٹریئر کمیٹی کو بھیجو اور اس رولنگ کے ساتھ کہ تمام آئی جیز آئے اور ہمیں بتائیں کہ یہ اقلیتوں کے ساتھ وہ حرکتیں ہمارے آن لوکل جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کے ثروک کروانے چاہ رہے ہیں تو ان کو میرا کھلا پیغام ہے کہ پاکستان ہماری ماں ہے درتی ہماری ماں ہے ہم ان اوچھے ہرد گنڈوں سے پاکستان کی اقلیت نہیں ڈھرے گی اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیشہ رہے گی آگے آگے رہے گی جنابِ اللہ میرا یہ ہے کہ اس کو آپ کمیٹی میں بھیجے یہ امپورٹنٹ ہے سر کمیٹی میں بھیجے ہیں تین چار قتل ہوئے تین چار چیہاں سر پلیز ٹیک ہے یہ تین کیو اور انہیں بھی آپ میمبر بنا دیں سر بلکل ٹیک ہے جس طرح تنگی صاحب نے کہا تھا آپ بھی میرے ساتھ آفیس میں آجائیں میرے نہیں سر کمیٹی میں بھیجے آفیس میں کیا سر کمیٹی میں بھیجے بیسکلی آپ نے چھار بولے ہیں تو ایک بتائیں تاکہ ایک ایک کو بھیجیں تو آپ نے اکٹھیں سارے چار بول دیں انٹیریئر کمیٹی میں بھیجیں آفیس میں بھیجیں کمیٹی میں بھیجیں کمیٹی میں بھیجیں کمیٹی کے لیے آل ہے جو کی پی کے سردار صاحب والا ہیں وہ بیج دیں کمیٹی میں بلی ہنجاب کے لیے مفت آٹا سکیم کا اعلان کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ وزیراعظم پورے پاکستان کا وزیراعظم ہے تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی مفت آٹے کا اعلان کریں گے مگر بدقسمتی سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے مفت آٹے کا اعلان نہیں کیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پنجاب کا وزیراعظم ہے جناب جناب مگر اب جو میں نے حالت دیکھی وہ بگدر مچی وہاں پر تئیس لوگ بیچارے شہید ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ بلوچستان کے لیے اعلان نہیں کہ وہاں پر بھی ایسا آشر ہوتا مس میں نے جو منٹ کی وجہ سے جناب کسی کے کہتے ہیں نا شر میں خیر ہوتی ہے وزیراعظم صاحب نے بلوچستان کے لیے نہیں سوچا مگر اس میں بلوچستان کے لوگوں کا خیر ہوا جنابِ اللہ میں آپ کو بتا ہوں بلوچستان میں اس ٹیم جب سیلاب کے بعد تمام سڑکوں کا برا حال نہیں کوئی بھی سڑک صحیح نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں دانا سر سے یوب سے جو ہمارے خیبر پختون کا راستہ ہے خیبر پختون خواہ کے لیے راستہ ہے وہ اٹھالیس گھنٹے سے بند ہے جناب اسی طرح سے کوئیٹہ سے اگر ہم سندھ جاتے ہیں جیکہ بات جاتے ہیں تو پنجرہ پل لے وہ بھی ہر روز کبھی بیس گھنٹے بند ہوتی ہے کبھی اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے بند ہوتی ہے لوگ رمضان شریف میں درپدر خواہ رہے ہیں اسی طرح سے کراچی کو جو بلوچستان سے حب سے جو حب پل لے وہ بھی ٹریفک کی وجہ سے بند ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اسی طرح سے فورڈ منڈو جو ڈی جی خان سے ملتی ہے وہ بھی برباد آلت ہے میں تو حیران ہوں کہ بلوچستان کا قصور کے آئے کہ وہاں پر ایک سلاب آیا اور حکومت یہاں پر یہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ایک دوسرے کی ٹانگیں کیچنے میں مصروف ہیں اور جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان پر توجہ نہیں دی جاری ہے مجھے تو لگتا ہے پی ٹی آئی کی روح گز گئی ہے پی ٹی آئی میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کو خود مقبول کر رہے ایسی حرکتوں سے جنابِ اللہ تینکیو جی جنابِ اللہ کچھی کے نال بھی بند ہے میں اب آتا ہوں ایک جو 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 ایک مسئلہ ہے جو جی تو دوستو سانجیٹر صاحب کی گپتگو تو آپ نے سنے ہوگی جس میں انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ آپ اپنے آپ کو خود مسلم کہتے ہو بہت ستی غیر مسلم مجھے شرم آتی ہے کہ رمضان کتنا مقدس مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے لیکن پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ رمضان کا فائدہ اٹھا کے فائدہ اٹھا کے مالوں کو دگنے قیمتوں پر بیچتے ہیں کہ آپ کے مسلمان یہ ہے پھر ہمیں کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو ہم کیسے کلمہ پڑھیں گے پہلے تو آپ خود مسلمان ہو جاؤ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملیں گے اگلے ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال ملیں گے